بسم اللہ الرحمن الرحیم لگے گا ہماری جو بڑی خواہش تھی کہ فیزیکل کلاس کتنا پڑھا تھے تاکہ پھر سامنے سامنے آپ کی شکلیں دیکھ کر فیصلہ بھی کر لیتے کہ کتنا پلے پڑھ رہا ہے اور کتنا پڑھ لے نہیں پڑھ رہا ہے بہرحال چونکہ اپشن ایسا آگیا ہے کہ مجبوری ہماری ہے جیسی موقع لگے گا انشاءاللہ ہم دوبارہ فیزیکل کلاس کے اوپر چلے جائیں گے وہ آپ ٹینشن نہ لیں ٹھیک ہے جنا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں سیمپ مرتبہ پڑھ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ نے پہلے پڑھ ہی نہیں ہے تھوڑا سا عجیب سا فیل ہوگا مگر جب ہم ٹاپک کو تھوڑا سلو ڈاؤن کریں گے آئیس سا رکھے پڑھائیں گے چیزوں کو بار بار جب آپ کو بتائیں گے تو سن سن کے ہو سکتا کہ کان پک جائیں یا بہرحال بہر آپ کو بہتر طور پر بات سرمی آ جائے گی تو تھوڑا سا چیزوں کو فوکس کرنے کی کوشش کیجئے گا توجہ سے دیکھنے کی کوشش کیجئے گا ٹاپک ہم نے آپ کو پڑھایا تھا لاس کلاس میں سمپل ہارمونک موشن اس کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ سمپل ہارمونک موشن ایک خاص قسم کی پیریوڈک موشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے خاص قسم کی پیریوڈک موشن ہوتی ہے پیریوڈک موشن ایسی موشن کو کہا جاتا ہے جو ایکول انٹرویل پر اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے ایک ایسی موشن جو ایکول انٹرویل پر ریپیٹ کرتی ہے اس کو پیریوڈک موشن کہا جاتا ہے جس میں باڈی کا ایکسلیریشن ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکلی پرپوشن ہوتا ہے اور اس کی ڈائریکشن ٹورڈز مین پوزیشن ہوتی ہے یہ کیا کیوں کیسے والا کام نہ کرنا بیٹا اسکندر بڑی آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ٹاپک کے دوران میں یہ کیا کیوں والا معاملہ نہیں ہے یہ آپ انفارمیٹیو ہے انفارمیٹیو کے مطلب آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے برداشت کرنا ہے آپ کو یاد کرنا ہے جس طریقے سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ بتا دیتے ہو کہ میرے نام علینا ہے کہ میرے نام اقصہ ہے کہ میرے نام تحریم ہے کہ میرے نام فبشر ہے کہ آپ نام بتا رہے ہیں ہم اس کی تحقیق بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ ن طریقے سے کچھ چیزیں یہاں پر جو آپ کو بتایا جا رہی ہیں یہ انفارمیٹیو ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے پتا کرنی ہے ٹھیک ہے میرے بیٹا اس فاملے میں نگیٹیو سائن یہ شو کرتا ہے کہ ایکسلریشن اور ڈسپلیسپنٹ اپاوزی ڈاریشن ہوتے ہیں اگر ڈسپلیسپنٹ آگے ہے تو ایکسلریشن پیچھے ہوگا ڈسپلیسپنٹ پیچھے ہے تو ایکسلریشن آگے کی جانب ہوگا پھر اس کی کنڈیشن ہم نے بتائی تھی کنڈ ایکسلریشن آجائے یا کریکٹسٹیک آجائے یہ سب باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ سب کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ ہے یہ سب باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے پہلی بات کہ سسٹم میں الاسٹک ریسٹورنگ فورس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے باڈی اپنی باڈی کے اندر جو موشن پیدا ہوتی ہے اس موشن کو پیدا کرنے والی جو فورس ہوتی ہے وہ بیسکلی آپ کی الاسٹک ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے سسٹم انرشیا ہونا چاہیے جو کنٹینورس موشن پیدا ہونی چاہیے ایکسلریشن ڈسپلیسپنٹ کے پرپوشل ہونا چاہیے کسی قسم کا کوئی فرکشن نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا کوئی فرکشن ایئر کی فرکشن ہو یا کسی بھی قسم کی فرکشن نہیں ہونی چاہیے سکول کے اندر پیکٹیکل آپ نے کیا ہوگا تو پینڈولم کے پیکٹیکل آپ نے دیکھا ہوگا پنکھا بند کر کے کرتے ہیں تاکہ فرکشن نہ ہو اگزیمپل کی مثال دیکھ لیتے ہیں تو آپ موشن آف باڈی اٹیشٹ و سپرنگ ہوتی ہے وہ بھی سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے جو باوب ہمارا ہوتا ہے کسی سولیڈ ماس کو ہم دھاگے کے ساتھ باندھ کر گھومائیں جس کو سمپل پینڈولم کہتے ہیں وہ بھی آپ کا سمپل ہارمونک موشن ہوتا ہے اور موشن آف وائر آف گٹار آف وائلن وہ بھی آپ کا سمپل ہارمونک موشن ہوتا ہے گٹار جو بجاتے ہیں تو وہ سمپل ہارمونک موشن ہی ہوتی ہے وہاں پر بھی کچھ جنرل ایکویشنز یا کوئی یاد کرنی پڑیں گی کچھ جنرل ایکویشنز ہیں جو آپ کو یاد کرنی پڑیں گی رٹہ لگانا پڑے گا کہ جب کبھی سمپل ہارمونک موشن ہوگی تو یہ یہ پراپرٹی اس کے اندر ہوں گی پہلی بات جو سب سے پہلی بات جو سب سے امپورٹن بات ہے جو سمپل ہارمونک موشن کی کنڈیشن ہے وہ ہوتی ہے اے اس پرپوشٹل ٹو مانس ایکس کیا ہوتی ہے میرے بیٹا اے اس پرپوشٹل ٹو مانس ایکس یعنی اگر ہم کسی باڈی کا ایکسلیریشن معلوم کریں اور اگر وہ ڈائریکلی پرپوشٹل ٹو ایکس ہو گیا ایکس سے مراد ڈسپلیسپنٹ ہے ایکس سے مراد کیا ہے ڈسپلیسپنٹ ہے اگر وہ ڈسپلیسپنٹ کے ڈائریکلی پرپوشٹل ہو گیا تو اس کے مطلب کیا ہوگا اس کے مطلب یہ ہوں گے کہ اس کی موشن سمپل ہارمونک موشن ہے یہ بہت اہم جملہ اس لیے ہے کہ وینیور ویر ایور وینیور ویر ایور اگر کسی باڈی کی موشن کو سمپل ہارمونک موشن پروف کرنا ہوگا then you have to find out the acceleration of that body ہم اس باڈی کے ایکسلیریشن معلوم کریں گے اور اگر وہ acceleration is partly proportional to minus x ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سمپل ہارمونک موشن ہوگی یہ بہت اہم جملہ ہے ذہن میں رکھئے گا اس کے بعد ایک جنرل ایکسلیریشن بھی ہوتا ہے سمپل ہارمونک موشن کا جب بھی کسی باڈی کے اندر سمپل ہارمونک موشن ہوگا تو اس کا جنرل ایکسلیریشن جنرل ہے یاد کرنا ہے رٹہ لگانا ہے کہ جب بھی سمپل ہارمونک موشن ہوگی تو یہ فارملہ ویلڈ ہے کیوں کیا کیسے کا سوال نہیں ہے کیوں کیا کیسے کا سوال نہیں ہے کیوں کیا کیسے کا سوال نہیں ہے جب بھی کبھی سمپل ہارمونک موشن ہوگی تو اس proportional to minus x ہوگا اومیگا کا نام ہوتا ہے یہ و جو نشان ہے یہ اس کو اومیگا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں میٹھائے اس کو اومیگا پڑھتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے اینگولر ویلڈ آسٹی ریڈ کرتے ہیں اس کو اومیگا پھر جو جنرل ٹائم پیرڈ ہوتا ہے وہ 2 پائی اپاون اومیگا ہوتا ہے جو جنرل ٹائم پیرڈ ہوتا ہے وہ 2 پائی اپاون اومیگا ہمارے پاس ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اس میں کوئی لگی لپٹن کی بات نہیں ہے کیا کیوں کیسے والا معاملہ نہیں ہے یہ تمام تینوں فارمولے آپ کو یاد ہونے چاہیے whenever there is simple harmonic motion acceleration is equal to a is equal to minus اومیگا and t is equal to 2 پائی اپاون اومیگا یہ بات ہمشہ دل میں رکھئے گا اب جو سوال کرنے جا رہے ہیں دھیان سے دیکھئے گا کل شاید ہم نے آپ کو سوال بتایا بھی تھا پھر سوال کو سننیں یہاں سے آپ جناب بقائدہ کلاس کا آغاز ہوتا ہے ثابت کرنا ہے show that the motion of a mass attached to the end of a spring is simple harmonic motion and calculate or derive equation for its time period اس کے time period کے لیے ہم نے فارمولا ڈرائف کرنا ہے سنو دلگ اور سے ایک باڈی ہے جس کو spring کے ساتھ attach کیا گیا ہے ایک باڈی ہے جس کو spring کے ساتھ attach کیا گیا ہے ثابت کرنا ہے کہ اس کی motion simple harmonic motion ہے کیا ثابت کرنا ہے اس کی motion simple harmonic motion ہے smooth surface پہ body move کر رہی ہے اور پھر ہم نے اس کے time period کا فارمولا ڈرائف کرنا ہے پھر ہم نے اس کے time period کا فارمولا ڈرائف کرنا ہے کہ اس کا time period کیا ہوگا یاد رکھنا کہ جب بھی کسی باڈی کی motion کو simple harmonic harmonic ثابت کرنا ہوگا تو اس کا acceleration نکالیں گے کیا نکالیں گے اس کا acceleration نکالیں گے اگر وہ a is proportional to minus x آ گیا تو simple harmonic motion ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا فرس کرتے ہیں ہمارے پاس ایک mass ہے جس کو ہم نے at the end of elastic spring attach کیا ہے اور other end کو ہم نے fix کر دیا ہے at the firm support as shown in figure a the whole system is placed on a smooth horizontal surface ہم نے کیا کیا ہے ایک mass کو لیا ہے spring کے ساتھ attach کیا ہے توجہ دے کے غور سے دھیان سے توجہ دے کے دیکھئے گا توجہ دے کے ذرا غور سے دھیان سے دیکھئے گا تھوڑا سا میں اس کو چھپا بھی دیتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو آپ کے مطلب کے ہیں کام کی ہیں وہی نظر آئیں باقی نظر نہ آئیں ہمارے پاس کیا کیا ایک body ہے جس کا mass m ہے ایک body ہے اس کا mass ہمارے پاس m ہے اس body کو ہم نے spring کے ساتھ جو نشانہ دارا ہے سپرنگ کے ساتھ ہم نے attach کیا ہے یہ جو درمیان میں ایک لکیر میں بنا رہا ہوں ذرا توجہ سے غور سے دیکھئے گا ایک لکیر line بیچ میں میں draw کرتا ہوں یہ basically اس کی mean position ہے یہ کیا ہے میرے میں ٹیس کی ہے mean اس کی position ہے اور اس body کو ہم نے کیا کیا displace کیا اس body کو ہم نے کیا کیا ہے اس body کو ہم نے displace کیا ہے آگے کی طرف لے گئے کہاں لے گئے body کو بیٹا ہم body کو ہم لے گئے ہیں آگے کی طرف ہم body کو لے گئے ہیں اور جب body کو ہم آگے کی طرف لے کر چلے گئے ہیں تو body کے اندر کیا پیدا ہو گیا displacement پیدا ہو گیا اور displacement کو کیا بولوگے شہزادے displacement کو بولتے ہیں x پید x کہتے ہیں اس کو x کہتے ہیں یہ ایکس آگے کی جانے میں ڈسپلیسپنٹ کہا ہے بیٹا رائٹ کی طرف ہے جب یہ ڈسپلیسپنٹ رائٹ کی طرف ہوگا جب اس کو میں چھوڑوں گا یہاں سے جب اس کو یہاں سے لیف کیا جائے گا چھوڑا جائے گا تو کیا ہوگا بیٹا یہ جو باڈی ہے دوبارہ واپس موڑے گی کہاں موڑے گی یہ باڈی موف کرے گی کہاں موف کرے گی توورڈس مین پوزیشن باڈی موف کرنے کی کوشش کرے گی یہ باڈی کیا چاہے گی یہ باڈی چاہے گی کہ یہ باڈی مین پوزیشن کی جانب موف کرے جب اس کو چھوڑوں گا تو یہ باڈی کیا چاہے گی یہاں باڈی موجود تھی یہ باڈی چاہے گی کہ دوبارہ کہاں موف کرے جہاں سے اس کو ڈسٹرپ کیا گیا تھا باڈی اس جانب دوبارہ جانے کی کوشش کرے گی اب اگر آپ بلو والے کا ایرو دیکھو اور پنک والے کی ایرو دیکھو تو دونوں کی ڈائریکشن الگ الگ ہے دونوں کی ڈائریکشن کیا ہے میرے بیٹا الگ الگ ہے ڈسپلیسپنٹ میں نے کیا رائٹ کی طرف جو ڈسپلیسپنٹ میں نے کیا ہے یہ ڈسپلیسپنٹ کہا ہے میرے بیٹا یہ ڈسپلیسپنٹ میرے پاس رائٹ کی طرف ہے اور جو اس پر فورس عمل کر رہی ہے جس کو الاسٹک ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں یہ کہاں پر ہے یہ لیٹھ کی طرف ہے یعنی دونے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے دونوں کہا ہے دوسرے کے اپوزٹ ہمارے پاس ذرا موجود ہے اس الاسٹک ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے اس الاسٹک ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے یہ کہاں تک پہنچے گا یہ پہنچے گا واپس آئے گا مین پوزیشن پر اس الاسٹک ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے یہ دوبارہ کہاں آئے گا میرے بیٹا یہ مین پوزیشن پر آئے گا مگر رکے گا نہیں کیوں نہیں رکے گا انرشیہ کی وجہ سے یہ رکے گا نہیں یہ آگے آپ کا یہ واپس آیا واپس آیا یہاں پر رکے گا نہیں بلکہ یہ کیا ہوگا انرشیہ کی وجہ سے یہ آگے چلا جائے گا انرشیہ کی وجہ سے کیا ہوگا انرشیہ کی وجہ سے یہ آگے چلا جائے گا سنا درہ اور سے جب ان کو چھوڑا ہم نے پوائنٹ اے پر پوائنٹ کے نام بھی دیکھ لو اس کو ہم نے کہاں چھوڑا ہے جو اس کی مین پوزیشن تھی وہ او تھی ہم نے کہاں لے گئے اس کو اے پر لے گئے جب اس کو ہم اے پر میرے بیٹا لے کر گئے ہیں اور جب اس کو چھوڑیں گے اے پر تو یہ واپس آئے گا مین پوزیشن کی جانے پر رکے گا نہیں آگے چلا جائے گا رکے گا نہیں بلکہ یہ کہاں چلا جائے گا میرے بچہ آگے چلا جائے گا کس وجہ سے آگے جائے گا انرشیا کی وجہ سے آگے چلا جائے گا حانکہ اس کو مین پوشن پر رکھ جانا چاہیے مگر رکھے گا نہیں انرشیا کی وجہ سے آگے چلا جائے گا اب اس میں ڈسپلیسپنٹ پیدا ہوگا یہ ڈسپلیسپنٹ کہاں پر ہے رائٹ پر ہے جب یہ جا کے کونے پر رکھے گا تو سپرنگ کیا کرے گا اس کو دوبارہ پوش کرے گا سپرنگ پوش کرے گا تو یہ کیا کرے گا دوبارہ موف کرے گا سپرنگ پوش کرے گا تو یہ دوبارہ موف کرے گا یہاں پر جب میرے بیٹا توجہ دے کے دیکھنا جب یہ یہاں سے یہاں گیا تو ڈسپلیسپنٹ رائٹ کی جانب ہے پنک والا ڈسپلیسپنٹ ہے پنک والا ڈسپلیسپنٹ ہے ڈسپلیسپنٹ رائٹ کی جانب ہے اب جو فورس ہے وہ کہاں ہے جو ڈسپلیسپنٹ ہے وہ لیفٹ کی طرف ہے اب جو فورس عمل کر رہی ہے وہ رائٹ عمل کر رہی ہے دونوں صورتوں میں ڈسپلیسپنٹ اور فورس دونوں کی ڈائریکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے دونوں کی ڈائریکشن کیا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے سمجھ لو ڈسپلیسپنٹ یہاں پر اس طرف ہے ڈسپلیسپنٹ یہاں پر اس طرف ہے فورس کی ڈائریکشن ڈسپلیسپنٹ کی اپوزٹ ہے فورس کی ڈائریکشن ڈسپلیسپنٹ کی اپوزٹ ہے If we displace the mass M from its mean position O to position A mean position سے اٹھایا کہاں لے گئے میرے بیٹا A پر لے گئے جو باتیں کو میں سنائی ہے سمجھائی ہے وہ ذرا یہاں لکھ بھی دیتے ہیں By applying an external force it displaces by plus X Plus X کے مطلب ہے کہ right side پر ہے There will be an elastic restoring force جب displace کریں گے تو اس کے اندر کیا پیدا ہو جائے گی اس کے اندر elastic restoring force پیدا ہو جائے گی On the mass equal to F in the left side Elastic restoring force opposite direction میں ہوگی According to hooks law جو hooks law آپ نے پڑھا ہے Elastic restoring force کل بتائی تھی آپ کو ہم نے F برابر ہوتا ہے minus KX کے F کس کے برابر ہوتا ہے کل بتایا تھا آپ کو جو elastic restoring force ہوتی ہے F کس کے برابر ہوتا ہے KX کے برابر ہوتا ہے K سے مراد کیا ہے K سے مراد ہے spring constant K سے مراد کیا میرے بیٹا ہے spring constant ہے Elastic restoring force جو F ہوتی ہے وہ displacement کے directly proportional ہوتی بتایا تھا نا کل ہم نے direct لگ دیا F کلٹی کیا ہوگا minus KX ہوگا minus N کیوں ہے کل بھی کسی نے سوال کیا تھا پھر بتا دوں کہ یہاں باگر آپ ان دونوں arrows کو غور سے دیکھ لیں تو آپ کا اندازہ ہے کہ دونوں arrow opposite direction میں X کا arrow اور force کا arrow X کی direction اور force کی direction یہ دونوں opposite direction میں ہیں جب opposite direction میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو negative sign سے represent کیا جائے گا نہ کریں گے اس کو negative sign سے represent کریں گے F physical to minus KX ہو گیا جبکہ K سے مراد ہے spring constant K سے مراد کیا ہے میرے بیٹا spring constant ہے negative sign یہ بتا رہا ہے کہ جو elastic restoring force ہے is opposite to the displacement negative sign یہ بتا رہا ہے کہ elastic restoring force کی direction ہے وہ opposite ہے elastic restoring force کی direction کیا ہے opposite ہے جیسا کہ اپنے diagram سے بھی نظر آ رہا ہے diagram کے نظر بھی اپنے کافی ڈیٹیل سے تفصیل سے بتا دیا ہے if we release the mass M at point A it moves forward to O جب چھوڑ دیں گے یہاں سے کہاں move کرے گا بٹا یہ O کی طرف move کرے گا at point A it will not stop point A پہ رکے گا نہیں point A پہ یہ رکے گا نہیں but it moves forward towards point B یہ point B کی جانبی move کر جائے گا چاہے کرے گا point B کی جانبی move کرے گا کس وجہ سے move کرے گا inertia کی وجہ سے move کرے گا کس وجہ سے move کرے گا inertia کی وجہ سے move کرے گا inertia وہ property ہوتی ہے جو body کی motion کو برکار رکھتی ہے inertia کی وجہ سے move کرے گا اور کوئی displacement minus X cover کر لے گا at point B it once again elastic restoring force X upon it جب B پہ پہنچے گا spring ڈب گیا ہے spring compress ہو گیا ہے spring جب دبا دیتے ہیں spring تو spring پھیلتا ہے spring کیا کرتا ہے دوبارہ آپ کا پھیلتا ہے اس پر پھر force عمل کرے گی پھر elastic force عمل کرے گی but it was now in the right side مگر جو force اب اس کی direction change ہے displacement left side پر ہے force right side پر ہے in this way it continues to move A to B and B to A اس طرح سے یہ A اور B اور B اور A کے درمیان کیا کرے گا گھومتا رہے گا A اور B اور B اور A کے درمیان گھومتا رہے گا اب ہم نے acceleration کے لیے formula drive کرنا ہے سنو گھور سے according to newton second law of motion F is equal to MA ہوتا ہے پڑھا ہے نا بھائی newton کے second law کے مطابق newton کے second law کے مطابق F جو ہوتا ہے میرے بچہ وہ کس کے برابر ہوتا ہے MA کے برابر ہوتا ہے جو F ہوتا ہے وہ MA کے برابر ہوتا ہے F is equal to MA لہٰذا جو formula ہم نے پیچھے لکھا کون سا F is equal to KX F is equal to جو فارمولا ہم نے لکھا ہے اور F کی جگہ پر کیا لگا دیں گے بیٹا اس کے اندر F کی جگہ پر کیا لگا دیں گے اس کے اندر F کی جگہ پر کیا لگا دیں گے میرے بیٹا جو F تھا اس کی جگہ MA لگا دیں گے compare کرتے ہیں دونوں ایکویشنوں کو تو MA is equal to ہو گیا مائنس KX سنو گوھر سے جو F تھا اس کی جگہ پر MA لگا دیا ہے یہ KX کہاں سے آیا ایکویشن بن گیا ہے یہ ایکویشن جو F is equal to KX یہ کہاں سے ہے یہ ایکویشن 1 سے آیا ہے جو KX آیا ہے ہمارے پاس اس کو مگر آپ دیکھو میں تھوڑا سا اس کو ہائلائٹ بھی کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہائلائٹ بھی کر دیتے ہیں یہ F is equal to KX آیا ایکویشن 1 سے اور F is equal to MA کہاں سے آیا ہے نیوٹن کے سیکنڈ لوگ سے آیا ہے یہ KX ایکویشن 1 والا ہے کنفیوز نہیں ہونا اس ایکویشن 1 کے اندر چونکہ دو الگ الگ پیش پہ ہوگئے یہی مسئلہ اگرے ایک پیش پہ ہوتا ہے آسان رہتا ہے اب یہاں سے ہم نے A معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا ہے بچے ہم نے A ہم نے معلوم کرنا ہے یہ A M یہاں divide ہو رہا ہے وہاں جائے گا تو multiply ہو جائے گا یہاں multiply ہو رہا ہے دوسری جانب جائے گا چندہ تو divide ہو جائے گا یہ M یہاں multiply ہو رہا تھا ایکویشن 2 طرف آیا ہے تو divide ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ایکویشن بن گئی ہے ہمارے پاس ایکویشن بن گئی ہے A is equal to minus K upon M X یہ minus کہاں سے آیا ہے پھر توجہ دے کے غور سے دیکھ لوگا کسی کو confusion ہے تو پھر توجہ دے کے غور سے دیکھ لو یہ ہم نے یہ والا ہے F is equal to minus K X والا M یہ minus ہے یہ F is equal to minus K X والا یہاں سے F is equal to minus K X آیا ہے اس F کی جگہ پر ہم نے کیا رکھا ہے M A رکھا ہے اس F کی جگہ پر ہم نے کیا رکھا ہے M میں رکھا K upon M ہو گیا یہاں پر K ہے spring constant یہاں پر K کون ہے spring constant ہے M کون ہے body کا mass ہے M body کا mass ہے K ہمارے پاس string constant ہے دونوں constant ہے دونوں constant ہے K بھی constant M بھی constant جب کو دو constant ہوں گے ان کو multiply divide کریں گے تو answer constant آئے گا یعنی K upon M یہ پورا constant ہوگا جو K upon M ہے یہ تمام کے تمام فیکٹر constant کے برابر ہو جائے گا یعنی K upon M ہٹا دیں گے K upon M ہٹا دیں گے اس کی جگہ پر لگا دیں گے constant K upon M ہٹا دیں گے اس کی جگہ پر کیا لگا دیں گے constant لگا دیں گے اور آپ یہ بات جانتے ہو کہ جب constant کو ہٹاتے ہیں تو پرپوشلٹی کا نشان آتا ہے پرپوشلٹی کو ہٹاتے ہیں تو constant آتا ہے پرپوشلٹی کو ہٹاتے ہیں تو constant آتا ہے constant کو ہٹائیں گے تو constant ہٹ گیا اور جب constant ہٹتا ہے تو constant کے ہٹنے کے نتیجے میں جب کانسٹنٹ ہٹے گا تو کانسٹنٹ کے ہٹے کے نتیجے میں پرپوشٹریٹری کا نشان آئے گا اے اس پرپوشٹل ٹو مانس ایکس آگیا اور اگر آپ کو یاد ہو تو اے اس پرپوشٹل ٹو مانس ایکس سمپل ہارمونک موشن کی ایکویشن ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے بٹا سمپل ہارمونک موشن کی ایکویشن ہوتی ہے اے اس پرپوشٹل ٹو مانس ایکس کس کی ایکویشن ہوتی ہے سمپل ہارمونک موشن کی ایکویشن ہوتی ہے اب جب ہم نے باڈی کا ایکسلریشن معلوم کیا تو کس کے برابر آ گیا یہ ایکویشن کیا بتا رہی ہے کہ ایکسلریشن ڈسپلیسپنٹ کے ڈائریکٹلی پرپوشنل ہے یہ ایکویشن بتا رہی ہے کہ ایکسلریشن ڈسپلیسپنٹ کے ڈائریکٹلی پرپوشنل ہے اور مانس سائن یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ڈائریکشن ٹورس مین پوزیشن ہے مانت سین کیا بتا رہا ہے کہ اس کی داریشن ٹورس بین پوزیشن ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ باڈی کی جو موشن ہوگی وہ سمپل ہارمونک موشن ہوگی باڈی کی جو موشن ہمارے پاس ہوگی جو باڈی کی موشن ہوگی وہ سمپل ہارمونک موشن ہوگی یہ ایکویشن سمپل ہارمونک موشن کی ایکویشن ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ باڈی کی جو موشن ہوگی وہ سمپل ہارمونک موشن ہمارے پاس ہوگی جی سر یہاں پر ایکسلیریشن اور ڈسپلیسمنٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے ہے نا ملکل باڈیوارشن تب ہی تو مانسین ہے تب ہی تو مانسین لگایا ہے اگر اپوزٹ ہے تب ہی تو نگیٹ ڈسائل لگایا ہے ونہ نگیٹ ڈسائل کیوں لگاتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کا ٹائم پیریڈ نکالنا ہے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا ٹائم پیریڈ معلوم کرنا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا توجہ دے کے دیکھئے گا جنرل جو ایکسلیریشن ہوتا ہے سمپل ہارمونک موشن کا وہ برابر ہوتا ہے ای ایز ایکول ٹو مانس او میکا اسکوائر ایکس میں نے کہتا ہے یاد کر لینا جو جنرل ایکسلیریشن ہوتا ہے سمپل ہارمونک موشن کا پینڈولا ہم ہو سپرنگ ہو پریجیکشن ہو کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو سمپل ہارمونک موشن ہوگی تو ایکسلریشن A is proportion to منس ایکس ہوگا اور جب ہم نے سپرنگ کی بات کی تو A کس کے برابر آیا منس K اپون ام ایکس کے برابر آیا جب ہم نے سپرنگ کی بات کی ہے میرے بیٹا تو سپرنگ میں ایکسلریشن کس کے برابر آیا ہے سپرنگ کا جو ایکسلریشن ہمارے پاس آیا ہے یہاں توجہ دے کے غور سے دیکھ لو سپرنگ کا جو ایکلریشن تھا کس کے برابر ہے A is equal to minus K upon M X کے برابر ہے کس کے برابر ہے K upon M X کے جناب برابر ہے اگر ان دونوں ایک پیشنگ کو کمپیر کیا جائے اگر ان دونوں ایک پیشنگ کو کمپیر کرے یہ بھی A ہے یہ بھی A ہے دونوں A ہیں دونوں کمپیر کر لیتے ہیں یعنی اومیگا سکوائر X کس کے برابر ہوگا مانس K upon M X کے برابر ہوگا اومیگا سکوائر X مانس K upon M X کے برابر ہو جائے گا مانس دونوں طرف ہے مانس سے مانس کینسل ہو جائے گا X دونوں طرف ہے X سے X بھی کینسل ہو جائے گا X دونوں طرف ہے X سے X بھی کینسل ہو جائے گا کیا بچ گیا اومیگا سکوائر is equal to K upon M اومیگا سکوائر کس کے برابر ہو گیا K upon M کے برابر ہو گیا یہ اومیگا سکوائر ہے اگر اس کا روٹ لے لیں اگر اس کا روٹ لے لیا جائے ٹیکنگ اسکوائر روٹ تو امیگا برابر ہو جائے گا انڈر در اوٹ کی اپ آن ایم کے کیا کیا ہے یہاں پر ہم نے یہاں پر ہم نے اسکوائر روٹ لیا ہے کیا لیا ہے یہاں پر بٹا ہم نے اسکوائر روٹ لیا ہے تاکہ امیگا ختم ہو جائے یہ ہم نے یہاں سے ویلیو معلوم کر لی کس کی میرے بچہ یہاں سے ہم نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی ہے امیگا کی یہاں سے ہم نے اومیگا کی جناب ویلی فائنڈ آؤٹ کر لی ہے دو ایکویشن تھی ان دونوں ایکویشنوں کو ہم نے کمپیر کیا معلوم کرنا ہے ٹائم پیریڈ کیا معلوم کرنا ہے میرے بچہ ٹائم پیریڈ معلوم کرنا ہے جو جنرل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو جنرل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کا فارملہ ہوتا ہے ٹو پائی اپاؤن اومیگا کیا فارملہ ہوتا ہے جو جنرل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کا فارمولا ٹو پائی اپون امیگا ہوتا ہے یہاں امیگا کی جگہ امیگا کی ویلی پوٹ کر دیتے جو امیگا لکھا تھا نا میرے بچہ اس امیگا کی جگہ پر کیا جائے گا یہ امیگا ختم ہو جائے گا امیگا کی جگہ پر کیا جائے گا انڈر در روٹ کے اپون ایم آ جائے گا امیگا کی جگہ پر کیا جائے گا انڈر در روٹ کے اپون ایم آ جائے گا ویلی پوٹ کر دیتے 2Pi under the root K upon M ہو جائے گا 2Pi under the root K upon M ہو جائے گا یہ divide میں ہے جب اس کو multiply ملائیں گے تو یہ پلٹ جائے گا یہ divide میں ہے سننا غور سے دھیان سے یہ میرے بچہ divide کی شکل میں تھا جب اس کو divide سے multiply ملاتے ہیں divide میں ہے multiply ملائیں گے تو K upon M تھا وہ M upon K ہو جائے گا جو K upon M تھا وہ کیا ہوگا M upon K کے جناب برابر ہو جائے گا اس میں 2 constant ہے پائی constant ہے K constant ہے تو کہہ سکتے ہیں T is directly proportional to mass جو time period ہوگا وہ mass K directly proportional ہوگا یعنی اگر body کا mass زیادہ ہوگا اگر body کا mass ہمارے پاس زیادہ ہوگا سنو لے غور سے تو acceleration time period زیادہ ہوگا mass کم ہوگا mass زیادہ ہوگا time period زیادہ ہوگا mass کم ہوگا time period کم ہوگا یہ ایک سوال ہے جو کوئی کا copy میں لکھ ہوگے میرے بیٹا یہ دو ڑھائی پیج پر آئے گا رام سکون دستے کھیلتے اسی طریقے سے spring ہے اسی طریقے سے simple pendulum ہے اسی طریقے سے آپ پاس simple pendulum ہے تو یہ ہم نے proof کر دیا کہ تو simple harmonic motion ہے پھر ہم نے time period میں نکال لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میرے بیٹا چونکہ فارمولے آگئے اور جب فارمولے آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں numerical ہوتے ہیں جب فارمولے آتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میرے بیٹا جب فارمولے آئیں گے تو ہمارے numerical ہوں گے کچھ ذرا فارمولاز جو ہم نے دب تک دریافت ہو گئے ہیں ذرا ان فارمولاز کو دیکھ لیتے ہیں کون کون سے فارمولے ہمارے سامنے آ چکے ہیں ذرا ان فارمولوں کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جناب دیکھتے ہیں کہ ان فارمولوں کی مدد سن نمائے کی کہیں سوال ہوں گے acceleration کا فارمولہ کیا آیا a equal to minus k upon mx ایک فارمولہ کیا ڈرائیف کیا ہم نے time period کا فارمولہ ڈرائیف کیا کیا 2 pi under the root m upon k time period کا فارمولہ کیا ڈرائیف کیا 2 pi under the root m upon k فارمولہ ڈرائیف کیا اور frequency پہلے پڑھا تھا ہم نے 1 upon t ہوتا ہے frequency کس کے برابر ہوتا ہے frequency برابر ہوتی ہے 1 upon t کے برابر frequency ہوتی ہے کیا ہوتی ہے frequency 1 upon t کے برابر ہمارے پر frequency ہوتی ہے یہ 3 فارمولے ہیں ان کے اوپر کچھ numericals ہیں کرنا کی کوشش کرتے ہیں آج زیادہ نہیں کریں گے confusion ہو جائے گی ایک numerical کریں گے اور اس کے بعد پھر next class میں آنگے تو further کریں گے numerical پہلا numerical جانا آپ دیکھئے گا کفی طرح پھٹا پرانا numerical ہے 1998 میں numerical آیا تھا body of mass 0.5 kg is attached to a spring is displaced from its equilibrium position and released ایک body تھا جس کا mass 0.5 kg تھا spring سے attach کیا ہے پھر displace کیا ہے if the spring constant is 5 newton per meter if the spring constant is 5 newton per meter find the time period the frequency time period معلوم کرنا ہے frequency معلوم کرنی ہے time period معلوم کرنا ہے frequency معلوم کرنی ہے data بناتے ہیں بہتی آسان سا data ہے given کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کا given spring constant given ہے k spring constant کو k کہتے ہیں کتنی value given ہے spring constant ہے k ہے کتنی value ہے value ہے 50 newton per meter کتنی value ہے 50 newton per meter value ہے fixed value ہوتی ہے آن طور پر given ہی ہوتی ہے اور body کا mass given ہے کتنا mass ہے کتنا mass ہے 0.5 kg اس کا mass ہے required کیا ہے time period نکالنا ہے کیا نکالنا ہے time period نکالنا ہے frequency معلوم کرنی ہے ایک بات اچھی طریقے سمجھ دو numerical نہ کوئی مشکل ہوتا ہے نہ کوئی آسان ہوتا ہے جو وقت پہ numerical یاد آگیا وہ آسان جو وقت پہ یاد نہ آیا وہ مشکل بہت چھوٹی چھوٹے آسان آسان فارمولے ہوتے ہیں وقت پہ یاد نہیں آتی ہے مثلا بڑھ جاتا ہے ابھی آپ کے ٹیسٹ ہوتا ہے ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ رونا مجھ جاتا ہے دو چیپٹر کا ٹیسٹ دیں گے ایک ساتھ مگر ایکزیم میں آپ کو دس چیپٹر کا ایک ساتھ دینا ہے اور اس وقت وہ تمام فارمولے این وقت پہ ان تین گھنٹوں میں یاد آ جائیں یہ ایک ذرا مشکل والا مرحلہ ہے اس لئے میرے بیٹا بہت پیکٹس کرنی ہے بہت پیکٹس کرنی ہے کہ سارے فارمولے آپ کو یاد ہو ہم تو فیسکا بول دیتے ہیں ہمیں پتا ہوں چاہے کہ کیمسٹری بھی ہوتی ہے بیالوجی بھی ہوتی ہے میس بھی ہوتی ہے دستر کے آپ لوگوں پہ مسئیبتیں ہیں مگر بہرحال کرنا تو پڑے گا ٹائم پیریڈ معلوم کرنا ہے فریکنسی معلوم کرنی ہے ٹائم پیریڈ کا فارمولا کیا ہوتا ہے ٹائم پیریڈ کا فارمولا ہوتا ہے ٹو پائی انڈر دروٹ ایم اپون ک ٹائم پیریڈ کا فارمولا کیا ہے میرے بیٹا ٹو پائی انڈر دروٹ ایم اپون ک ہمارے پاس فارمولا ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف فارمولے کے ذریعے والیپورٹ کرنی ہے کچھ بھی نہیں فریکوینسی کتنی ہوتی ہے 1 upon T ہوتی ہے کیلکوشن دیکھ لیتے ہیں فارمولہ کیا ہے T is equal to 2 pi under the root M upon K ایسی ہے نا بیٹا T is equal to 2 pi under the root M upon K ہمارے پاس جناب یہ وہ فارمولہ ہے T is equal to 2 pi M upon K ہمارے پاس جناب فارمولہ ہے والیپورٹ کر دیتے ہیں ٹی ڈیکل ٹو پائی انڈر ڈر ڈیرو پائنٹ فائی ڈیوائیڈ بائی ففٹی یہ میں نے کلکولیٹر ہے میں بات ہا نہیں میں نے سولف کیا نہیں ہے میں بات کلکولیٹر شورٹ تھا جب آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں گے کسی کے بات کلکولیٹر سامنے پڑا ہوا ہے جب آپ کلکولیٹر سے ڈیریکٹ سولف کر سکتے ہیں آپ کی پیکٹیس ہے تو اگر پیکٹیس نہیں ہے میرے بیٹا تو پہلے پوائنٹ فائی کو ففٹی سے ڈیوائیڈ کرنا پھر جو آنسہ رہا ہے اس کا روٹ نکالنا جو آنسہ رہا ہے اس کا روٹ نکالنا اور پھر اس کو ٹو پائی سے وٹائے کر دینا کوئی جلدی سے مجھے سولف کر کے بتا دے کیا آنسہ رہا کلکولیٹر تھا نہیں میرے پاس تو اس لیے میں نے جو ہے وہ سولف کیا نہیں ہے کسی کے پاس کلکولیٹر اگر ہے جلدی سے کلکولیٹر سنبھالو جناب کلکولیٹر لے کے بیٹھا کرے ریجسٹر لے کے بیٹھا کرے جو امپورٹن پوائنٹ ہے وہ نوٹ کر دیا کریں آپ بولو گے سر کیا نوٹ کرنا آپ تو سب سکرین پر لکھی دیتے ہیں بہت دفعہ زبانی بات دی ہوتی ہے سنگرہ بیٹا بتا دے بولو پٹے کیا سا آ رہے ہیں بولو پٹے سکرہ آواز نہیں آ رہی مناہیل بتا دے سی بٹان سا بتاؤ خبششرا بتا دو کوئی بتا دے 0.2628 0.628 0.628 شاید میں پانسار آ رہا ہے ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے ایسی ہے میرے بیٹا یہ میں نے زبانی کیا تھا تفاقہ میں نے کوئی مجھے ڈاؤٹ تھا میں نے پوچھ لیا آپ لو سے اب معلوم کرنے ہی فریکوینسی اب میرے بیٹا فریکوینسی معلوم کرنے یہ تو واقعی نہیں کیا میں نے ف کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ون اپ آن ٹی سے ون اپ آن سکس پوائنٹ ٹو ایٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں بتا دیں بٹا کتنا سا آ رہا ہے شابش یہ میں نے ڈیوائیڈ نہیں کیا بتا دیں بتا دیں بٹا کتنا رہا ہے بٹا کتنا سا آ رہا ہے ڈیوائیڈ بٹا کتنا سا لے جب میں آپ دنا سکتا ہے مکھی کتنا سا وڈا انہیں سا لے بنا سا ہوتے 1.592 1.592 1.592 کوئی کنٹروورسی تھی نہیں ہوتا سکپا 섬 آ رہا ہے اور اس کی یونٹ کیا ہوگی میرے بٹا ہرٹس ہوگی اس کی یونٹ کیا ہوگی میرے بٹا ہرٹس اس کی یونٹ ہوگی ہرٹس بھی لکھ سکتے ہیں سیکنڈ انورز بھی لکھ سکتے ہیں دونوں چلے گی دونوں جنابی یونٹ جو لکھی جا سکتی ہے سوال آسان سا ہے سات منٹ ہمارے پاس ہیں اور بھی ہے ون مور کوسٹن ٹوڈو کچھ سوال کچھ کہہ رہا ہے کچھ نہیں کہہتا کلیر سوال یہ ہے نیکس سوال کر لیتے ہیں ایک سوال اور کر لیتے ہیں چلو ٹائم میں ون مور کوسٹن یہ سوال 2019 2019 کے سوال آگے ہیں سامنے لوگ بھئی لانس سوال ہوا تھا اس کے بعد اس پیپر کیا ہوئا جناب جناب ایڈ 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 سپرینگ آسیلیٹ درہ دھیان سے سوال ہے 2019 کے سوال ہے 20 سال کا فرق آگیا 2020 میں پیپر نہیں ہوا ہے تو 5 یر میں کبھی 2020 کا سوال نہیں ملے گا آپ کو time period given ہے 0.4 second time period given ہے find the acceleration کیا معلوم کرنا ہے acceleration معلوم کرنا ہے when the displacement is 6 cm displacement کتنا ہے 6 cm بیٹا گر displacement ہو تو اس وقت اس کا جو acceleration ہے وہ کتنا ہوگا اس کا acceleration کتنا ہوگا یہ ہم نے find out کرنا ہے معلوم کرنا ہے period ہمیں given ہے 0.4 second کیا given ہے time period given ہے time period time period given ہے t برابر ہے 0.4 second کتنا ہے بیٹا 0.4 second ہمارے پاس time period ہے displacement given ہے 6 cm numerical SI unit میں solve ہوگا numerical SI unit میں solve ہوگا جب numerical SI unit میں solve ہوگا تو centimeter نہیں چلے گا میٹر میں کریں گے centimeter نہیں چلے گا centimeter میں کریں گے centimeter کو میٹر میں کرنے کے لیے کیا کروگے میرے بچہ centimeter کو میٹر میں کرنے کے لیے کیا کریں گے hundred سے ڈیوائیڈ کریں گے 0.06 میٹر آگیا ہے required ہمارے پاس acceleration required ہمارے پاس کیا ہے میرے بیٹا acceleration معلوم کرنا ہے بولو کہ سر نے بولا acceleration ہے سامنے سکرین پر T لکھاوا گیا ہے تو کیا کرے بیٹا اتنے سارے ٹائپنگ کتنا مسئلے مسئلے پڑے جاتے ہیں acceleration A معلوم کرنا ہے acceleration A ہم نے find out کرنا ہے acceleration A معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا ہے بیٹا ہم کا acceleration A ہم نے find out کرنا ہے acceleration A ہم نے معلوم کرنا ہے توجہ دیکھے گوھر سے دیکھئے گا working formula کی بات کرتے ہیں time period given تھا time period کا فاملہ ہوتا ہے کیا میرے بیٹا two pi under the root m upon k اور acceleration کا فاملہ ہوتا ہے k upon mx سننا درہ گوھر سے توجہ دیکھے دھیان سے acceleration کا فارمولہ ہوتا ہے کیا a is equal to under the root k upon m acceleration معلوم کرنا ہے ڈیٹا پہ نظر ڈالتا ہوں نہ تو k پتا ہے نہ تو m پتا ہے x تو پتا ہے نہ تو k پتا ہے نہ تو m پتا ہے یہ تو مسئلہ پیدا ہوگی ہے بھائی نہ k پتا ہے نہ m پتا ہے acceleration نکالنا اب کیا کریں بھائی تو کیا کریں گے پہلے میرے بیٹا جو time period given ہے اس time period کے فاملے سے کیا given ہے بیٹا ہمیں جو time period given ہے پہلے اس time period کے فارمولے کی مدد سے time period کے فاملے کی مدد سے پہلے ہم کیا کریں گے میرے بیٹا m upon k نکال لیں گے فاملہ کیا ہوتا ہے t is equal to two pi under the root m upon k اگر اس کی squaring کر دی جائے لکھا نہیں ہے میں نے لکھ دیتے ہیں چلو یہاں پر اگر میرے بیٹا اس کو squaring کر دے both sides اگر اس کو دونوں جانب میرے بیٹا square کر دیا جائے اگر اس کو دونوں جانب میرے بیٹا square کر دیا جائے تو t پہ square ہو جائے گا ٹھیک ہے نا two کا square four ہو جائے گا pipe square آ جائے گا اور جو m upon k تھے K upon M الگ کر لیتے ہیں کس کو الگ کر لیتے ہیں جو K یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا وہاں جانگے ملٹیپلائی ہوگا M وہاں ملٹیپلائی ہو رہا تھا یہاں کے ڈیوائیڈ ہوگا کس کو الگ کر لیا K upon M کو الگ کر لیا کس کو الگ کر لیا K upon M کو ہم نے اس میں سے الگ کر لیا کیوں الگ کر لیا K upon M K upon M اس لئے الگ کر لیا کس کو الگ کر لیا K upon M کو الگ کر لیا کیوں الگ کر لیا اس لئے کہ time period کے فاملے میں k upon m چاہیے تھا اس کو الگ کر لیا k upon m کو الگ کر لیا ہے اب میرے بیٹا کیا کرتے ہیں کہ جو فارمولہ ہمارے پاس تھا a is equal to k upon m x کیا تھا a is equal to k upon m x کے برابر تھا کیا کریں گے جو k upon m تھا اس کو replace کر دیں گے کس سے جو k upon m تھا میرے بیٹا k upon m ہٹ جائے گا k upon m کی جگہ پر کیا جائے گا 4 pi square upon t square آ جائے گا k upon m ختم ہو جائے گا k upon m کو کس سے replace کر دیں گے 4 pi اس فاملے میں k upon m کی جگہ پر کیا لگا دیں گے k upon m کس کے برابر ہے 4 pi square upon t square کے برابر ہے اب 4 of pi تو constant ہوتے ہیں 4 of pi کیا ہے constant ہے t کیا ہے time period ہے اس کی value آپ کو given ہے t time period ہے اس کی value given ہے 2 pi upon 0.4 کا square multiply by 0.06 یہ مجھے exact sure نہیں پتا ہے answer لکھتو دیا ہے میں نے یا آپ answer verify کر لینا یہ answer آپ calculator میں solve کر کے verify کر لینا کہ یہ answer ہے یا نہیں ہے یہ answer verify کر لینا کہ یہ answer verify کر لینا یہ answer ہے یا یہ answer نہیں ہے کل پھر میں اس کو پوچھوں گا چیک کروں گا یہ less than a minute رہ گیا ہے ایک منٹ سے بھی کم time رہ گیا ہے گلگل آپ کے end end پر ہے next last page شطہ لائیں گے تو اس کے جو مزید numerical ہے وہ بھی solve کریں گے اور ایک دو interesting numerical ہے وہ بھی کریں گے پھر simple pendulum پڑھیں گے اور معاملہ ہمارا مقامل ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی گھر پہ اس کو دیکھ لینا نئی نئی چیزیں ہیں تھوڑا سا problem کریں گی create کریں گی تھوڑا time زہا دینا پڑے گا ٹھیک ہے بھائی فاطمہ سلمان صاحب اس کہنا ہے سر تو فور پائی سکوئر کھٹ آگ کے constant کا نشان نہیں لگائیں گے ہم نمیرکل کر رہے ہیں نمیرکل کر رہے ہیں نمیرکل کر رہے ہیں جب ایلی معلوم کرنی ہے تو ایلی پوٹ کر کے subify کریں گے solve کریں گے اس کو check کر لیجئے گا solve کر لیجئے گا answer آپ کو یہ آ جائے گا let's in a minute کبھی بھی end ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی فرمشن آسر ٹھیک ہے سر موسیقی موسیقی